مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل آؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ وہ پڑتا تھا اور چھوڑتا تھا جب صورتی حسین آئی پوری چھوڑ دی لوگوں نے کہا حافظ صورتی حسین نہیں پڑی کہ یہ بات کون کرتا ہے کہا کہ میں کہتا ہوں فلاں کہتا ہے کہا اس لئے کہ آپ کے بوڑے والد یا بوڑے دادا تو جماعت میں نہیں ہے اگر میں نے صورتی حسین پڑی اور یہ بوڑے جتنے تناوی میں مر گئے ان کے ذمہ دار کون ہوگا پہلے لکھے دے جتنے بوڑے تھے انہوں نے شور مچایا خبردار صورتی حسین پڑی گئے ہم کو آرام سے ترابی پڑھنے دو عید کرنے دو بادلے دیکھا جائے صورتی حسین پڑھنے کے لئے مطلب نہیں کہ لوگوں کی روح نکلے بلکہ جن کی روح نکلنے کا وقت ہے اور اس کے ساتھ کچھ سختی ہو رہی ہے اللہ وہ سختی اٹھا دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین یہ بھی حروف مقطع ہے بات کہتے ہیں رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور ابن الجوزی نے طفت المودود میں لکھائے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ابن الجوزی کا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نام خدا کا ہے یا رسول کا واضح المعنی نہیں ہے اس لئے یہ نام نہ رکھا جائے یاسین توہا حامیم یہ نہ رکھا جائے اور تو کوئی نہیں رکھتا لیکن توہا و یاسین رکھتے ہیں قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہیں جن کا اسلامی معاشرے پر بڑا اثر ہے دیشتر مسلمان یاسین شوق و ذوق سے پڑھتے ہیں رات کو پڑھنے کے علائدہ فوائد ہے اور فجر کے بعد یا فجر سے پہلے پڑھنے کے علائدہ فوائد ہے عالم فانزل طالب امام کو چاہیے چوبیس گھنٹے میں کسی نماز میں یا سنت اور نفل میں پڑھا کریں جیسے میں زہر کی فرض نماز میں عموماً سورہ حسین پڑھتا ہوں اور ثبوت بھی ہے اس کا حضرت سے ایک رکعت میں سورہ حسین اور دوسری میں صحفات دونوں دو رکعت میں ثابت ہیں قرآن مجید کی یہ چار صورتیں فاتحہ اخلاص یاسین اور آیت القرسی مسلمانوں کی زندگی کا حصہ ہے اس کے پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں عام طریقے سے پڑھ کے بھی دعا کرتے ہیں اور اس کے ہر مبین پر رکھ کر کے بھی دعا کرتے ہیں اور پھر اس میں بھی دو طریقے ہیں پہلے مبین پر رکھ کے دعا مانگی پھر واپس آیا پھر دوسرے مبین پر رکھ کے دعا مانگی پھر یاسین شروع سے پڑھ کر کے پھر تیسرے مبین پر رکھ اس طرح وہ نے دو گھنٹے دیڑھ گھنٹے لگتا ہے لیکن اللہ مشکل حل کر لیتا ہے اس عاجز اور فقیر کا تجربہ یہ ہے کہ صورت کے شروع میں لکھی ہوئی دعا پڑھی جائیں اور وہ کاغت پاس ہو جب مبین آئے تو لکھی ہوئی دعا پڑھ کر پھر آگے چلے اور آخیر میں پھر دعا مانگی نو مرتبہ دعا ہو جائے گی دسی مراد اللہ عطا کر دے یاسین والقرآن الحکیم قسم قرآن حکیم کی حکمت والی کتاب انتن من المرسلین بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں حلاصرات المستقیم درست راستے پریں یہ جو دعوت دیتے ہیں تنزیل العزیز الرحیم قرآن نازل ہے عزیز الرحیم کی طرف سے یہ تنزیر قوم اممہ انزیر آباؤہم تاکہ درادے ان لوگوں کو کہ نہیں درائے گے ان کے بڑوں کو فَهُمْ غَافِلُونْ هُوْ بِخَبْرِهِ حیرت اسماعیل کے بعد مکہ میں کوئی پیغمبر نہیں آیا لَقَدْخَبْتَ الْقَوْلُوَلَا عَقْتَرِهِمْ ثابت ہو گئی بات اکثر پر فَهُمْ لَا يُمِنُونْ تَسِیِ ایمَانْ نِی لَائِنْگِ بے شک ہم نے ڈالا ہے یہ ڈالنے والے ہیں ان کی گردنوں میں زنجیریں توق اغلال غلق کی جمع ہے توق کو کہتے ہیں فَهِيَا الْأَلْقَانِ پس ان کے گردن توڑیوں کی طرف کڑکوگی فَهُمْ مُقْمَحُونْ پس یہ اوپر کی طرف سر اٹھائے ہوئے ہوں گے جیسے سرکش جانور کو لگام دے کے پکڑ لیتے ہوئے ایسا سیدھا سر رکھتے ہیں ہی بھی قیامت کے اندر اس طرح سر نیچے اوپر رکھے ہیں ہم ڈالنے والے ہیں ان کی گردنوں میں توق پس ان کی گردنیں توڑیوں کے ساتھ بندی ہوئی ہوگی اسقان زقن کی جمعہ توڑی زنہ فَهُمْ مُقْمَحُونْ فَهُمْ رَاحِعُونْ رُعُوسَحُونْ پس یہ سر اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے ہوں گے وَجَعَلْنَا مِنْ بِنِ عَجِيمِ سَدْدًا اور ہم کر دیں گے ان کے آگے بند ڈال کر وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدْدًا اور ان کے پیچھے بند فاقشہ اینا ہوں پس ہم ان پر اندھیر اتاری کر لیں گے فَهُمْ لَا اِبْسِرُونْ یہ کچھ نہیں دیکھیں گے وَتْسَوَاؤُنْ عَلَيْهِمْ بَرَابْرِ اَسْو کے بارے میں اَعَنْزَرْتَهُمْ كَعَبْدْرَائِنِ اَمْ لَمْ تُنْجِرُهُمْ یَنَدْرَائِ لَا يُؤْمِنُونْ فرض صرف اتنا ہے کہ بَقَرَمِتَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ اور یہاں فرمایا اِنَّمَا تُنْجِرُ مَنِ اتَّبَانَ ذِكْرَ بے شک آپ درائیں گے ان کو جو مانتے ہو قرآن اتباع کریں ذکر کا ذکر سے مراد قرآن وَقَشِعَرْ رَحْمَانَ بِالْغَيْبِ اور دَرِ اللَّهِ الرَّحْمَانَ سے بھن دے کے فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَتِمْ وَعَجْرِنِ كَرِيمِ پس بشارت دے دے ایسے کو مغفرت کی اور عجر عزت والے کی یہ تقشیر ہے یہ بشرا ہے متبعین کے لئے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَا بے شکم زندہ کریں گے مردوں کو قیامت کے دن وَنَقْتُبُ مَا قَدَّمُ اور ہم لک رہے ہیں جو انہوں نے آگے بیجا عامال وَعَطَارَهُمْ اور ان کے نقش قدم جنہیں پیچھے رہنے والے عامال انسان کے عامال دو قسم کے ہیں جو آگے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مَا قَدَّمُ اور جو پیچھے رہتے ہیں جیسے اولاد شاگر مدرسہ کتاب اور انہوں نے ایسے نظریات ایجاد کیے ایسے سنتوں کی تائید کی کی قیامت تک لوگ لگے ہوئے ہیں وہ آثار ہیں تِلْكَ آثَارُنَا تَدُلُّ عَلَيْنَا یہ ہمارا کام تھا جو ہم نے کیا اور پیچھے رہ گیا فَنْظُرُوا بَادَنَا إِلَى الْآخَاسِ ہمارے بعد اسی طریقے کار کو دیکھتے رہو ہم نے اپنی زندگی میں جتنی سمجھ اللہ نے دیتی اس کے مطابق حق کی عمایت کی اور اللہ کی کتاب سنت کی روشنی میں جنہیں باطل جانا ان پر حملے مضبوط رد کیا ہے تِلْكَ آثَارُنَا تَدُلُّ عَلَيْنَا فَنْظُرُوا بَادَنَا إِلَى الْآخَاسِ بارِ دُنیا میں رہے غمزدہ یا شاد رہے بارِ دُنیا میں رہے غمزدہ یا شاد رہے ایسا کچھ کر کے چلے تاکہ بہت یاد رہے شیخ صادی کہتے ہیں کہ میں خوارزم بادشاہ کے ساتھ جرگے میں گیا تھا وہ تبھانا میں نے دیکھا فریدن کی کتاب ہے اور فلان کی اور فلان کی بڑی بڑی تو کاٹ در گیا کہ اے سادی تو بھی گزر جائے گا نام لے وہ کوئی نہیں ہوگا تو میں نے گلستان لکھی اور اس کے شروع میں کہا بَمَانَتْ سَالَحَائِ نَظْمُ تَرْتِی زَمَانَ هَرْ ذَرْخَا پُفْتَادَ جَائِ غَرَدْ نَقْشِسْ قَزْمَا يَا دَمَانَتْ کہ حَسْتِ رَانَمِي بِي نَمْ بَقَائِ وَلِي صَاحِبْ ذَلِي رُوزِ بَرَحْمَتْ قُنَدْ دَرْكَالَ دَرْوِي شَانْ دُعَائِ آج لوگ کہتے ہیں شیخ صادی رحمت اللہ رہے بے شک ہم اٹھائے انہیں مردوں کو اور لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بیجا اور آسارا ہم اور پیچھے جھوڑا وَقُلْ لَشَيْنَ اَخْصَيْنَا فِي امامِ مُبِين اور ہر چیز کو ہم مخفوظ کر رہے ہیں کھلی کتاب میں لوہِ محفوظ میں یا یہ کہ نامِ عامال میں اگر لوہِ محفوظ مراد ہے کہ انہیں سب کچھ پہلے سے موجود ہے اور اگر اس انسان کے عامال کی فازت مراد ہے تو نامِ عامال وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اصحابَ الْقَرِيَةِ پڑیئے ان کے سامنے مثال بستی والوں کی اِذْجَاءَ الْمُرْسَلُونَ جس وقت ان کے پاس پیغمبر آئے تھے تاریخی طور میں اس پہ اختلاف ہے کہ یہ کون سے پیغمبر ہے بعض علماء کہتے ہیں غیر متعین انبیاء آئیں کہاں آئیں شہر بھی نمالوم ہے اور یہ قرآن کی بلاغت ہے تاکہ مضمون جامر ہے مشہور یہ ہے کہ اس شہر سے مراد انتاکیہ ہے انتاکیہ حافظ ابن کسیر نے اپنے تصفیر پر میں اعتراض کیا ہے کہ انتاکیہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دنیا کے اندر وہ چار شہر میں سے ایک انتاکیہ ہے جو عیسائیت کے مرکز جانے گئے ہیں چار شہر ہیں انتاکیہ انتاکیہ القدس اسکندریہ اور اٹلی اتا تاریہ یہ چار شہر دنیا کے اندر عیسائیت کے پاپائیت کہلاتے ہیں اور ان چاروں شہروں میں اس واقعے کا تذکرہ نہیں تصفیر حقانی کے مصنف نے مقدم تصفیر حقانی جامعہ البیان کے اندر ابن کسیر کو جوابات دی ہے اور لکھا ہے کہ عیسائیت کا نا جاننا یہ کوئی دلیل نہیں عیسائیت بہت سارے حقائق سے بے خبر ہے پڑھئے ان کے سامنے مثال بستی والوں کی جب آگئے ان کے پاس پیغمبر از ارسلنا الیہ مصنعین بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے اور مرسلون سے مراد انبیاء نہیں ہے خاصد مراد عردی عیسائی جس وقت بے جہاں ہم نے ان کی طرف دو پہلے دو آئے ایک کا نام شمعون تھا دوسرے کا نام یوہنہ تھا فَقَذْلَبُوْهُمَا انہوں نے تقذیب کی دونوں کی فَانْزَدْنَا بِسَالِس پس ہم نے عزت کی ان دونوں کی تیسرے بیچ کر تیسرے کا نام تھا یونس یونس فَقَالُوا پس کہنے لگے اِنَّا اِلَيْكُمْ وَرْسَدُونَ ہم تمہارے پاس بیجے گئے ہیں قَالُوا ان لوگوں نے کہا مَانْتُمِ اللَّهِ بَشَرُمْ مِسْلُونَا نَيُوْتُمْ اگر بَشَرْ امارے جیسے یہ دلائلِ نقلیہ ہے نا وَمَانْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْحِ وَنَيُوْتَالَ اللَّهِ رَحْمَانُ نے کچھ بھی اِنَانْتُمِ اللَّهِ تَقْزِبُونَ نَيُوْتُمْ مَگر جھوٹے قَالُوا ان قاطدوں نے کہا یا پیغمبروں نے رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ بے شک رب ہمارے جانتے ہیں کہ ہم تمہارے ہاں بیجے گئے وَمَعْلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ نہیں ہے ہمارے ذمہ مگر پہنچانا واضح قَالُوا لوگوں نے کہا اِنَّا تَقْيِّرْنَا بِكُمْ ہم بدفالی بکڑتے ہیں تم سے لَيْلَمْ تَنْتَهُ اگر باز نہیں آئے لَنَرْجُمَنَكُمْ پتھر مار دیں گے وَلَيْا مَسَنَّكُمْ مِنَّا عزَابُ النَلِيم پہنچے گا تم کو ہماری طرح سے عزاب درناک قَالُوا خاصدوں نے کہا طَائِرُكُمْ مَاكُمْ بدبختی تمہاری تمہاری وجہ سے ہے اَنزُقِّرْتُمْ اَا اگر تم کو سمجھائے جاتا ہے تو تم بدبخت ہو بدبخت تو نہ ماننے سے ہو بَلْأَنْتُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ بلکہ تم لوگ حق سے بڑھنے والے ہو و جہاں یہ باتیں ہو رہی تھی اس دوران پتہ چلا کہ تین پیغمبروں کے ساتھ قوم لڑ رہی ہے تین مہمان ہیں اور تینوں کے ساتھ پوری قوم لڑ رہی ہے تو ایک غیرتی معاہد نوجوان شہر کے دوسری طرف سنا وہ وہاں سے باغا وَجَا مِنَقْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلُونَ اور آیا شہر کے دوسری طرف سے ایک آدمی یہ سان دوڑتا ہوا یہاں کام کرنے کے لیے بھی مر چاہیے فارسیان کہتے ہیں مردمی اضعیب آمد وکاری کر کوئی دور سے آیا اور کام کر گیا ایک زمانے میں یہاں ایک بہران تھا فیصلہ ہوا تھا کہ میں نماز نہ پڑھا ہوں کوئی اور پڑھا رہا تھا آخری دن فیصلہ ہوا گئے خود پڑھا فیصلہ مغرب سے پہلے ہوا ہے ساتھی سب کجھ رہ گئے جب میں آگے پڑھا تو مخالفین سب موجود تھے وہ آگے پڑھے کہ نہیں تو ایک آدمی اس طرف سے پسٹول نکال کے دھوڑتا ہوا نوجوان کہا پیچھے اٹھو میں نے کہتے ہیں آپ کچھ کہتے نہیں کہا کیسے نہیں کہوں گا آپ کو پیچھے اٹھا رہے ہیں میں نے کہا مجھے یہ اٹھا نہیں سکتا روزے کی حالت میں مسجد میں قرآن سامنے اس وقت میں نے بانوں سے بلایا سلیم نام تھا اسلحہ کا کام کرتا تھا کہا جب کراچی آتا ہو نماز آپ کے پیچھے پڑھتا مجھے کوئی تعلق نہیں تھا اللہ نے دین کے لیے بھیجا اور ہمارے مخالفین سمجھے کہ شاید مولانا نے انتظام کی انتظام تو ہو منتظم جو آسمان و زمین کا ہے وہ کر چکا ہے میرے انتظام تو فیل ہو چکا ہے وہ لوگ تو سب رہ گئے سمجھے ہیں لاہور میں ایک مسجد کے اندر نماز پڑھی سفید کپڑے پیرے ہوا تھا سفید امام سر پہ تھا مولوی تھا ملکل مسلمان معلوم ہونا تھا مسجد میں بداہر کوئی بدت شرک کی نشان ہی نہیں نماز پڑھ کر مجھ سے کوئی بات پوچھی میں نے جواب دیا اور میں نے اس سے ایک بات پوچھی رلائی شروع ہو گئی پنجابیان مسلم کو مسلم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مسلم شریف نہ ہے میں نے کہا لاؤ مسلم شریف وہ مسلم لا نہیں رہا سب لوگ جمع ہو گئے مجھے کہتے ہیں آپ نکلے ہیں ایک نوجوان اس طرح سے اٹھا سکول کالیج کا اس نے کہا کیا مطلب یہ ہے خیر دائیں آپ کے مولانا نے پہلی بات شروع کیا حضرت نے جواب دیا ہے اب مسلم لایئے دیں میں نے لوگوں سے کہا کم اس کو مسلم شریف کا لانا تو اس کا فرض ہے مسلم بھی اس کا ہے کیوں نہیں پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دین کے سر بلندی کے لیے کبھی کبھی آدمی غیر سے پیدا کر لیتا ہے وَجَعَ مِنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلِ وِيَسَا آگے شہر کے دوسری طرف سے دور کی طرف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا کام کے آدمی کم ہوتے ہیں کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ سارے کام کے ہوں گے وہ تھوڑا سا انعام بٹھا ہے حالانکہ انعامات تو آخری دن ہوتے ہیں تو ہم نے کہا کہ غریب پینتالیس دن سے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا موں گیلہ ہو جائے ہیں بعض بزرگوں کا اس وقت بھی خیال نہیں کہ نہ دیں میں نے کہہ رہاں مجھے شرم آتی ہے خدا کے افسانات کو کیسے روک ہوئے ہیں تو دسترے اٹھائے ہوئے ہیں یہ بھی تفسیر پڑھنا ہے یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے دین پڑھا ہے تو ٹھیک ہے ایسے بھی ہوتے ہیں اور سب ایک جیسے نہیں ہوتے کام کے لوگ کم ہوتے ہیں یہ ہر دور اور ہر زمانے میں یاد رکھو کم من فیعتن قلیلت غلبت فیعتن کثیرہ اسی طرح بدنامی کے لیے بھی چند آدمی چاہیے مساثر ہیں طلبہ ہیں چھٹیاں گزار رہے ہیں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں ان کا تو حق بنتا ہے کہ اتنا روز بڑھیں روز اور وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ میں اپنے اللہ کے حضاموں پر کامل ایمان رکھتا ہوں اور اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے کہ مجھے اس قسم کی چیزوں میں تکلیف نہیں دے گی مگر آپ اپنے اخلاق صحیح کریں آئندہ اتوار کو دعا ہے یعنی اتوار کو تو لانت بھیجے وقت تئیس رمضان کو اتوار تو شریدوں کا جنہیں تو ان کو ایک ہفتہ پہلے تھوڑا فہنام ملا ہے جو ملنا چاہے اس کا ہی بٹکین ملا ہے انعامات تو ختم کے بعد رخصتی کے وقت ہم دیتے ہیں کہ وہ یہ مسافرین جا رہے ہیں جس طرح اٹھائے ہوئے ہیں لیے پرتی ہے بلبل چونچ میں گل کہاں ہیں طربت نازی شہیدہ بستہ پینزی سو روپے اٹھا سو تو پینزی سو روپے بانے دے لکھرے گھرے گھرے تک دے دلا بے شرم ابھی آیا مسافرین ہیں دور سے آئے ہیں تحتیلات گزار رہے ہیں مبارک مہینہ ہے حتنات اور نفقات کا مہینہ ہے تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ تو پیسے مل جائے سبق چھوڑ کے بعد میں شروع کریں مجھے پتہ ہے کہ بارہ سو سلوہ میں ایسے سو نہیں پچاس بھی نہیں ہے بدنامی کے لیے تو دسم ہوتے ہیں بدنامی کے لیے تو دسم ہوتے ہیں وَجَاءَ مِنَقْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلُ الْيَسَاءَ اور آگے شہر کے دور کی طرف سے ایک آدمی دوڑ رہا تھا یہ جا نہیں آرہا تھا یہ آرہا تھا یہ اس لئے نہیں دوڑ رہا تھا کہ پیسے بڑھ رہا ہے یہ اس لئے آرہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ظالب لوگ لڑ رہے ہیں ان کی یہ آنا تو نصرت کے لیے اللہ اللہ خالے یا قومیں کہنے لگائے قوم اتبع المرسلین بات مان لو ان پیغمبروں کی یا ان قاسدوں کی اتبعو مان لو ملائے سلکم اجرہ جو تم سے مانتے تک نہیں مزدوری وہم محتدور اور یہ ہدایتی آفتہ ہیں دینی کاموں پر اجرت مانگی نہیں جاتی ہے اللہ انام و اکرام دیتا ہے فقہا اسے اجرت کہتے لیے آپ اس لئے نہیں داخل ہوئے کہ آپ کو آخری دن کتابیں ملے گی اور بڑے کپڑے تقسیم ہوں گے اور پیسے ملے گے آپ اس لئے آئے کہ ہم توحید سنت اور حق کی حمایت اور علوم قرآن ضبط کریں جب زمین میں بیج گوتے ہیں تو اناج کی نیت ہوتی ہے خس و خاشانگ گھاس بوسا وہ تو ایسے آ جاتا ہے نیت کی کیا ضرورت نیت کیوں خراب کرتا ہے توبہ توبہ وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَتَرَنِيهِ کیا ہوا اے مجھے کہ عبادت نہ کرو اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا وَإِلَيْهِ تُرْ جَوْنُ اس کی طرف تم بھی روٹھائے جاؤگے آتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِحَا آیا بناو میں اس اللہ کے علاوہ اور معبود شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنچپیری نے سمت الدرر میں لکھا ہے کہ یہ صورت کا دعویٰ ہے سمت الدرر میں مولانا نے لکھا ہے کہ یہ دعویٰ صورت ہے یعنی آیت ایسی ہیں جو پوری صورت پر غالب ہے آیا بناو اس کے سوان اور معبود ایوردن الرحمن بدرر اگر ارادہ کر لے میرے بارے میں اللہ رحمن تکلیف دینے کا لَا تُغْنَا نِي شَفَا تُمْ شَيَعَ کام نہیں آئے گی ان معبودوں کی سفارش بلکل وَلَا يُنْقِذُو نہ مجھے چھوڑا سکیں گی بے شک میں اس وقت کھلی گمرائی میں ہوں گا ہب چھوڑ کر پس میں ایمان لاتا ہوں تمہارے رب پس تم سن لو قیلد حلیل جنلہ اس لڑکے کا نام تا حبیب نجیار حبیب نام تا نجیار بڑی کا کام کرتا تھا جب قوم نے ان پیغمبروں کے ساتھ سختی کی تو اسے بھی قتل کیا قیلہ کہا گیا اُدْخُلِ الْجَنَّةِ جَائِيَ جَنَّتِ علماء لکھتے ہیں اور لوگوں کو تو جنت کی خوشبور نظر منظر اور پھل دیا جائے گا قبر میں اور صحیح حدیث میں ہیں قبلے کی طرف کھڑکی کھلتی ہے وہاں سے سب کچھ دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے یہ رام بہ جاتا ہے لیکن شہید کو مکمل جنت دی جاتی ہے قالا کہنے لگا یا لے تقومی آلمون اے کاش کہ میرے لوگوں کو پتہ چلے کہ حق کے راستے میں مرے ہوئے کو کتنی حصت ملتی میں ماغفر لی ربی کہ میری مغفرت کر دی میرے رب نے وجالنی من المکرمین اور بنایا مشکو و اولیاء باکرامت میں سے کرامت الولی حق فی حیاتی ہی و قضا بعد مماتی اقائد اہل سنت امام ابو المظفر ابو اسحاق اسفرائی بھی بڑی کتاب اقائد میں وہی ہے بس وہی کی رو امام ابو المظفر ابو اسحاق قال اسفرائی بھی ان کی کتابیں پہلے چپی تھی حمز سے اس کا نام تھا اقائد اہل سنت آج تل اسطنبول سے چپ اقائد اسلام ایک ہی چیز ہے اس میں ہے و عالم انا کرامت الولی حق فی حیاتی ہی و قضا بعد مماتی ولی کی کرامت برحق ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی جب ولی کی کرامت ہے تو ذرولی کا کیا کہنا ہے اور مانا یاد رکھو جامع و الدین و الدنیا مولانا مفتی ولی حسن نے مانا کیا تھا تفاولاً برقرار رکھا گیا ہے جو کمکل ہیں نہیں سمجھتے وہ مانے کرتے قیل ادخل الجنہ فرمایا جاکھل ہو جاؤ جنت میں اللہ نے اس کی خواہش قرآن میں نازل کی بے ماغفر علی ربی بس سبب اس کے کہ اس نے مغفرت کی میرے رب نے و جان علی من المکرمین اور کر دیا مجھے باعزتوں میں سے وما انزلنا لقومہی من بادہی من جند من السماء اور نہیں اتارا ہم نے اس قوم پر اس لڑکے کے قتل کے بعد کوئی لشتر آسمان سے وما کلنا ملزلین اور نہ ہم لشتر اتارنے والے تھے قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اس نیک معاہد حبیبی نجار کی شہادت کے بعد ہم نے کوئی لشتر نہیں بیجے انکانت نہ تھی الا سیعتوں واحدہ مگر ایک ہی چیخ جبریل نے ایک چیخ لگائی سب ظالموں پر مشتمل بس کی اُلٹ گئی فیضاء مخامدون پس نہ گا ہاں وہ لوگ جل گھن گئے راک ہو گئے یا حسرتنا للیباد اے افسوس بندوں پر مایاتیہ میں رسول نہیں آتے ان کے آن پیغمبر اللہ کانو بہی استازعود مگر یہ اس کا بھی سہزا کرتے ہیں عَلَمْ يَرَوْكَمْ اَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونَ آئے انہوں نے دیکھا نہیں کتنے ہلاک کر چکے ان سے پہلے امتوں کی امتیں عَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا اَرْجُونَ یہ لَمَّا إِلَّا کے معنی میں ہے اور اِن نافیہ ہے وَإِنْ كُلُّنْ نہیں ہے کوئی بھی اِلَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْدَرُونَ مگر یہ سب کے سب ہمارے ہاں گریفتار ہوں گے سمام مجرم گریفتار ہوں گے وَآَيَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَحْ نشانین کے لئے زمین بنجر ہے ایک بنجر زمین پڑی ہوئی ہے بیلکل سمسان اَحْيَنَا ہاں ہم اس کو آباد کرتے ہیں بارش برسا کر وَآَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا اور اُگَاتے ہیں اس سے فصلے فَمِنْ هُوْيَا قُلُونَ اس میں سے یہ کھاتے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ مِنْ نَخِيلِ وَانَاب اور کر دیا ہم نے اس میں باغات کجور اور انگور کے اصل پھل دنیا کا دو ہے کجور اور انگور اور باقی جتنے ہیں وہ تابع ہیں یاد رکھنا ہے سید کے بارے میں تو امام ابو حنیفہ نے شاگردوں کو وسیعت کی کہ نہ کھانا حافظہ کمزور ہو جائے گا جس ملک میں سید زیادہ ہیں وہ سب لڑاکے جگڑے والے دماغ کمزور ہیں یو یہ خبرنا بلما نے جنگ جوڑا ہے پھر علماء نے اس میں تعویل کی کہ شاید کچھے سید سے منع کیا کیونکہ کچھے سید میں اثر ہے اور جس نے عام کو پھلوں کا سردار کہا ہے اس کے باپ پر لانا تو اس جیسے خراب کائنات میں پھل لگی ہے جس نے عام کو پھلوں کا سردار کہا ہے اس جیسے بیوقوف انسان نہیں پھلوں کے سردار تو کجور اور انگور ہے جس پر قرآن فخر کرتا ہے عام کیا ہے بلڈ پریشر اور شوگر والوں کے لیے کینسر ہے اور تمام دل کے ڈاکٹر متفق ہے کہ عام کے موسم میں ہمارے نوے فیصد دل کے مریض چلے جاتے ہیں قبرستان کی طرف سیرسہ پاٹے کرنے کیونکہ وہ میٹا پھل ہے اور اس میں بہت زیادہ طاقت ہیں اور سب چیزیں ہیں بسے جنت کا پھل خربوزہ ہے آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے زمین پہ آئے اور توب قبول ہوئی چالیس سال بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کیا پھل چاہیے کہا ہے خربوزہ تو بھیجو تو اللہ تعالیٰ نے خربوزہ بھیجا حضرت نے ایسا کر کیلئے تو کہتے ہیں جس خربوزے پر نشان ہے نا دف وہ اصلی نسلی خربوزہ وہ خامہ خامیسہ ہوگا خوشبوناک ہوگا اور معبرین کہتے ہیں کہ خواب میں خربوزہ دیکھنا دونوں جہانوں کا فائدہ ہے دونوں جہانوں کا فائدہ ہے علم کبھی اور دنیا کبھی اور اکثر انبیاء علیہ السلام خربوزے لگاتے تھے لوت علیہ السلام کے آبے خربوزوں کا دور دورا تھا اور ہم نے پیدا کیا ان میں باغات کجور و انگور کے وفجرنا فیہا من الویون اور ہم نے چلا دیے اس میں چشمیں لیاکلو من سمر ہی کہ کھائے اس کا پھل وما ملت ہوئے دیہم اور وہ جو بنایا ان کے ہاتھوں نے محنت مشقت کی ہے یا یہ کہ ان کے ہاتھوں نے کیا کیا ہے ہم نے پیدا کیا افلائے اشکرون اگر ماں نافیہ ہے تو نہیں بنایا ان کے ہاتھوں نے ہماری قدرت نے پیدا کیا اور اگر ماں محصوفہ ہے تو پھر وہ جو پیدا کیے بنایا ان کے ہاتھوں نے یعنی بیت بار محنت مشقت کے سبحان اللہ پاکی ہے اس کے لیے جس نے پیدا کیے اناج ہر طرح کے ممہ تمبت الارض جس کو اگاتی ہے زمین کوئی ایک چیزیں ومن انفس ہم خود ان کے جیوں میں سے ومن مالا یعلمون جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں اللہ حافظ وآیت اللہم اللیل قدرت کی نشانی رات بھی ہے نسلخ منہن نہار ہم کھیچ لیتے اس سے دن فجناہم مسلمون پس یہ لوگ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں روشنی کے ایک چادر ہے دن وہ کھیچ لیتے ہیں تو رات اندھیری ہو جاتی ہے وشمس و تجریل مستقر اللہاں سورج چل رہاں ہیں اپنے محور کے گرد یہ کہتے ہیں زمین چل رہی قرآن کہتے ہیں سورج چل رہا ہے سورج کا چلنا تو واضح ہے جب رمضان شروع ہوا تو افطار ہوتا تھا چھے پندرہ بس اور اب افطار ہونے لگا ہے دس منٹ کم چھے تھا تو یہ تئیس منٹ پچیس منٹ کا فرق آ گیا ہے سورج کے تدو اور غروب میں تو حرکت تو معلوم ہو گئے اس کی کہ فرق ہو رہا ہے والشمس تجریل مستقر اللہ صحیح مسلم کے حدیث میں ہے روزانہ جب سورج نکلتا ہے مالک العاش کے سامنے سجدہ کرتا ہے اجازت ملتی ہے تو اگلے دن تلو ہوتا ہے قیامت کے قریب جب سجدہ کرے گا تو اجازت نہیں ملے گی فرجات القہ ترا تو واپس پلٹ جائے گی قیامت میں اور تفسیر بیضامی میں قاضی ناصر الدین نے لکھا ہے والشمس تجریل والشمس تسجدل لمستقر اللہ لمنشئہ وقالقہ مستقر کے معنی پیدا کرنے والا نشنما کرنے والا یعنی اللہ تعالی لالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ مقرر کیا ہے غالب اور علم والے نے مصر کے اندر ایک عالم پیدا ہوئے ہیں ابھی بیس تیس سال پہلے مر گئے اس کا نام تھا حکیم جوہر تن تانوی حکیم جوہر تن تانوی اس نے ایک تفسیر لکھی یہ سولہ جلدوں میں اس کا نام ہے جوہر القرآن فی تفسیر فی تفسیر فی تفسیر الفلسفة الجدیدہ المقتبس من القرآن لوگوں نے سولت کے لئے جوہر القرآن فی تفسیر سائن سے والاسلام کر دی سولہ جلدوں میں ہے مالیہ موجود ہے اس مفسر حکیم جوہر تن تانوی سے حضرت بنوری نے جامع اظہر میں شیخ الاظہر کی موجودگی میں مناظرہ کیا ہے اور اس تفسیر میں انگریزی علوم کو عربی میں منتقل کیا اور حضرت نے فرمایا کہ احسان کیا ہے آپ نے کہ بوجہ انگریزی نہ جاننے کہ علماء ان سے دور تھے آپ نے قریب کیا لیکن آپ نے سائنس کے مفہوم کو قرآن کی تفسیر کرانے دیا جبکہ سائنس کا مفہوم بدلتا ہے جو آج ہے وہ سو سال بعد نہیں ہوگا تو کوئی قرآن کا مفہوم غلط ہو جائے گا آپ کو چاہیے تھے کہ اس میں احتیاط کر لے حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا واللہ الان احم من کا معنی حاضر حدیث آج میں یہ تفسیر سمجھ رہا ہوں اور اخیر میں کہا یا مولانا البنوری لست بعالم ہندی بل انت ملکن انزل اللہ من السماع لی اصلاحی آپ اندوستانی عالم نہیں ایک فرشتہ ہے جسے خدا میری اصلاح کے لئے بے جائے ذالک تقدیر العزیز العزی والقمر قدرنا منازلا اور چاند کے مقرر کیے ہم نے ٹھیرا ہو چاند کی بھی دن مقرر ہے آج پہنی رات ہے آج دوسری رات ہے اور جب چاند لوگوں کے گھروں میں آ جاتا ہے تو رویت حلال والوں کو نظر آ جاتا ہے رویت حلال والوں کے لئے کوئی خاص قسم کا چشمہ بنانا پڑے کائنات کے ہندے اور ٹٹو نہ چاند نظر آتا ہے ان کو نہ ان کی ہانگ کے صلاحیت رکھ لیا جو لوگ دیکھ لیتے ان پہ خفہ ہوتے چاند دیکھتے ہیں صبح سرد میں اور سرحد والوں کی گوہی نہیں مالتے توبہ وَالْقَمَرَ قَدْدَرْنَاوْ مَنَازِلَا اور چاند کے مقررگییں ہم نے ٹھہرا ہو حتی آدھا یہاں تک کہ ہو جاتا ہے کل ارجون القدیم جیسے پرانی شاہ ہو کجور کی ارجون الغسن القدیم مِنَا تَحَد مِنَا نَحَد کجور کے درخ کی پرانی تہنی باریک ہو جاتا ہے سورج اور چاند کے منازل پر پاکستان میں حضرت مولانا محمد موسیٰ صاحب لاہور والے کی اچھی نظر تھی اب کچھ چیزیں بھی دے انہوں نے لکھی ہے حیاتی علاہ وستاہ ویہر و وفاق والوں کو بھی شوق ہوا ان کو کورس میں شامل کیا طالب علموں کو پاگل کرنے کے لئے وہ خود مولانا موسیٰ کے زندگی میں ان کے ہر کتاب کا ان کو اردو میں ترجمہ کرنا پڑا کیونکہ وہ مفہم کتابیں نہیں ہیں ہماری دوستانہ بر محبت رہی اور حضرت کے جتنے مکتوبات میرے نامیں زمانے قریب میں شاید کسی کے نام ہیں آخری وفاق سے پہلے کا خد بھی بیرے نام ہیں لیکن میں نے حضرت سے گزارش کی تھی کہ اتنی بڑا علم و صلحیت اور آپ نے ناجائز اور بیکار چیزوں میں زائیں ایک سوئی تو بنانا سکے نہ ایک بٹک یہ سائنس کس کام کا ہے خیر مولانا محمد موسیٰ صاحب میزان اور نحویںیر سے بخاری تک مفت محمود صاحب کے شادرت تھے خصوصی شادرت تھے اور یہ حیات ویعت اور یہ فلسف ملسف ہے یہ کچھ مولانا شمسلہ کا وانی سے اور کچھ مولانا شیر علی شاہ کے والد مولانا قدرت شاہ غازی مولانا سے پڑھے اور باقی اپنا متعلیہ اور تبدو بہت رہی ہے ایک عجیب بات سنو کہ جو چاند سورج اور ان کے حرکات سے بات کرتا ہے وہ قلیل الومر ہو جاتا ہے ایک لطیفہ سنو بالائی خلقت سے جو کلام زیادہ کرتا ہے اس کی عمر کم ہوتی حمائیوں بادشاہ بھی اس کا امام تھا بڑا اکبر کا باب بابر کا بیٹا ہے نصیر الدین ہمائیوں قلیل الومر ہو گئے اہل الحدیث طویلت امامر ہم علماء حدیث کی عمریں زیادہ ہوتیے ووجوہ ہم بدعا نبی مندران اور ان کے چہرے پیغمبر کی دعا کی برکت سے تر تاغا ہوتے ہیں وَسَمِئْتُمِمْ بَعْدِلْ مَشَائِخِ ان لہوں بعض وزرگوں سے سنائے ارزاق ہم ایزن بھی متقصران کہ اللہ ان کا رزق بھی وسیع کر دیتا ہے جس مدرسے میں دور حدیث شروع ہو جاتا ہے وَخَانَ اللَّهَكِ احسانات اور امداد بارش کی طرح آ جاتی ہے یہ شیعر یاد لکھو ہے تاکہ آپ کو زندگی پر حدیث سے محبت رہے اَحْلُ الْحَدِيثِ طَبِيلَةُ الْآمَارُهُمْ وَوْجُوہُمْ بِدْعَ النَّبِي مُنَدَّرًا وَسَمِئْتُمِمْ بَعْضِلْ مَشَائِخِ انَّهُمْ اَرْزَاقُهُمْ اَعْزَنْ بھی متقصران وَالْقَمَرَ قَدْدَرْنَهُ مَنَازِلَا اور چاند کے بھی مقرر کیے ہم نے ٹھہرنے کی جگہ منازل حَتَّى آمَادَكَ الْمُرْجُونِ الْقَدِيمِ یہاں تک لوٹ آتا ہے پرانی شاخِ کجھور کی دران لَا شَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْتُدْرِكَ الْقَمَرَا مَجَالَ لَيَّ سُورَتْكَا کہ وہ پٹڑے چاند کو وَلَا لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ اور نراتاں کے بڑھ سکتی ہے دن سے جیسے ہوتے ہوئے ایسا چلیں گے نئی سورج مناسب اس کے لیے کہ پکڑے چاند کو اور نرات آنگیں بڑھ سکتی ہے دن سے وَكُلُنْ فِي فَلَقِيْ اسْبَحُونِ ہر ایک اپنے محور میں چکر لگا رہا ہے یس بحون سبحی اس بحو تیرنا سبحی اس بحو پڑھنا کو بھی کہتے ہیں سبحی اس بحو تسبیح علماء نے استدلال کیا ہے کہ چلتے ہیں میں بھی تسبیح جائے گا آپ مشی بھی کر رہے ہیں وہاں آئیے وہاں کے اور ساتھ ساتھ ذکر بھی کر رہے گا آزمہ بھی بہتر ہو جائے گا اور اللہ بھی راضی ہوگا وَكُلُنْ فِي فَلَقِيْ اسْبَحُونِ اور ہر ایک اپنے اپنی جگہ سجدریز ہے سبحان اللہ وَآیَتُ اللَّهُمْ اور نشانی ہے ان کے لیے اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ کہ ہم نے بٹھایا ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں حیرتِ نُوح علیہ السلام کے ساتھ اور یا یہ کہ ساری دنیا مختلف طریقوں سے سمندر پار کرتی وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِسْلِهِ مَایَرْ قَبُونِ اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اس جیسی چینے جن پر یہ سواری کرتے وَإِنَّا شَانُ اُغْرِقُهُمْ ہم چاہیں تو ڈبو دے ان کو فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ کوئی چیخ ان کی نہیں سنے گا وَلَا هُمْ يُنْقَزُونِ میں ان کو چھوڑائے جائے گا کشتی میں جا رہے تھے لکڑی کی کشتی ہوتی ہے دیہاتوں میں دریائے کابل سے جب کشتی دریائے سن میں داخل ہو گئے دریائے سن موج میں تھا موج پانی ہوتا تھا اس زبانے بتیس جنگلیں میلو وہ سب ڈوب گئے ان کے اوپر کشتی چل لیتا اب لکڑی کی کشتی آنے سے وہاں تک تو اس میں ساٹھ آدمی بیٹھے ہوئے اور دریائے سن موجے مار رہا ہے کشتی کو یوں پھینکا اور یوں پھینکا دھمین سے ڈاغ ٹھوٹ گئی جب ٹھوٹ گئی لوگوں نے شروع کیا رونا کشتی باننے کا ایک آجیں بھی نہیں ڈوبے گا میری ذمہ داری ہے مو بند کر دو اور ذکر کر دو صرف اور جس نے کشتی چھوڑ دی اس کا ذمہ دار میں نہیں اتنا ماہر اپنے کام میں بھئی یہ کہہ کر رسی لے لی اور دریائے میں چلام لگائی اور کشتی کے ساتھ چلتے چلتے کشتی کو جھوڑ لی اور لوگ اسے کہا پانی نکال جا رہا آئے سوئے جب کنارے پر پہنچ گئے سب لوگ سندے کر رہے نماز پٹ رہے توبہ توبہ اللہ اس لئے فرماتے ہیں ہم چاہے تو ڈبو دے کوئی فریاد بھی نہ سک وَلَا هُمْ يُنْ قَضُونَ نے یہ چھوڑائے جائے اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا مَذَهِمِ رُبَانِيَ مَارِي وَمَتَعَانِ الْاہِينَ اور فائدہ دینا ایک وقت تک کیوں؟ کیونکہ کشتی کو بس جا رہی تھی چارہ نے لیتی تھی میلے تک اور تانگا چلتا تھا دو آنے پہ اور کشتی والا لے رہا تھا دو پیسے صرف دو پیسے کشتی تھی پیسے بن جائیں گے وہ میلے میں جاکی کھا لے لیں یہ کیا معلوم ہے کہ دریائے سن کے بیچ میں ٹھوٹ لیے گی توبہ توبہ اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے ایک کپتان نے مجھے کہا یہاں کراچی میں جو سمندری جہاز چلاتے ہیں اس نے کہا ہمارا جہاز بغیر کسی وجہ کے ٹوپنے لگا ہے بس کوئی چیز اس کے اوپر بیٹ گئی اور جہاں نیچے جا رہی ہے کہ وارلس پر میں نے مقامی پورٹ کو کہا انہوں نے کہا ہم مازر اپنا ہیں تعاون نہیں کر سکتے ہیں اس جگہ آپ ہیں کہ ہم نہیں آسکے ہیں تو مجھے کہا میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں اور آپ کی کچھ دعائیں سلی دی وہ میں نے پڑھ لی کہ وہ دعائیں پڑھتے ہی کشتی جیسے گین کی طرح اوپر پھک جی گئی پھر پتہ چل گیا کہ کوئی اجدہا آیا تھا کان کرچ رہا تھا اس کے کان میں کجلی ہو رہی تھی اور کان کرچ رہا تھا اور پورچ اکتہ زور سے کہ جہاں بیچے جانے لگا اندازر اگر آگا کہ کیا اجدہا تھا چنانچہ اس کے بعد فیصلہ ہوا پورے عالم میں کہ سمنجل جہازوں کے ساتھ آرے چلتے ہیں آرے کوئی جانور آئین ہے تو اس کو کٹے اور وہ کان نہ کرچ سکے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُتَّقُوا مَا بَيْنَ عَدِيْكُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے درو اس چیز سے جو تمہارے آگے ہیں یعنی اپنے عامال سے وَمَا خَلْفَكُمْ اور جو تم پیچھے چھوڑتے ہو لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ہو سکتا ہے تم پر رحم ہو جائے اپنے عامال ضرور کرلو وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ عَيَتِمْ مِنْ عَيَاتِ رَبِّهِمْ نَيَاتِين کے پاس نشانی رب کی نشانیوں میں سے إِلَّا قَانُوا اَنْحَا مَعْرِزِينَ مَگرِ اس سے مُو مُوڑتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا بِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرلو اس مال میں سے جو بھیا تم کو اللہ نے وَاللَّهَ سَعْلَىٰ لَهُمْ خرچ کرو نا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہتے ہیں کافر لوگ لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اَنُتَعِمُوا کیا ہم کھلائے مَلَّوْيَ شَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَا اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا یہ تو خدا سے بھوکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوکا کیا ہے ہم کیوں کھلا ہے شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمت اللہ لے جب ولایت میں کمال کو پہنچ گئے اور واپس گنگوئی آئے تو ہندوستان میں خواہت سالی پڑھ گئے اور لوگ نانشبینے کے لیے تڑپ رہے تھے ایک ایک لکمی جنگوئی تو شیخ عبدالقدوس گنگوئی نے اپنے خادموں سے کہا کہ روزانہ ایک دیت پکاؤں کھلاو کا مسلمانوں کے لیے اور ایک دیت پکاؤں موہن بوک کا ہندووں کا کھانا ہے موہن بوک وہ ہندو شوک سے کھا دے دو چھولے لگے ہوئے ہیں ایک پر پڑھاو پکڑا ہے اور پوری دنیا آ رہی ہے گھتم نہیں ہو رہا ہے اور دوسرے دیکھ سے ہندو کھا رہا ہے حضرت کو الہام ہوا حق تعالیٰ نے فرمایا اے عبدالقدوس ہم نے آپ کو ولایت دی ہے علوہیت نہیں دی ہے یہ مخلوق بھی میری ہے اور قہر بھی میں نٹالے آپ بھی سے ہٹ جائے حضرت نے اعلان کہ دیکھ الڑ دو اور لنگر ختم کرو اجازت نہیں کرتا ہے قَالَ الَّذِينَ قَفَرُوا کہنے لگے کافر لوگ لِلَّذِينَ آمَنُوا مُسْلْمَانُوا سَئَنُتْعِمُوا کیا ہم کھلائیں مَلْ لَوْيَا شَاءُ اللَّهُ اَتْعَمَا اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا ان کو اِنَا اَنْتُمْ اِلَّا فِي دُلَالِ مُبِين نہیں ہوتا مگر کھلی غلطی میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ غریبوں کو زیادہ مت دو یہ بہت مالدار ہو جائیں کہ اچھا نہیں ہوگا یہ سب کفار کی باتیں آپ جب کسی کو درد و غم میں دیکھیں تو آپ پر اندار فرضیں حدیث اگر تی متقلم فی ہے لیکن مشہور ہے قَلِلْ سَائِلِ حَقٌ وَإِنْ عَتَاكُمْ عَلَى فَرَسِن سائل کا حق بنتا ہے اگر چھے گھوڑے پر بیٹھ کے آئے وَيَقُولُونَ مَتَاهَا ذَلْوَاكُ اِنْ كُنْتُمْ سَوَادِقِينَ اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہوتم سچے مَا يَنْظُرُونَ اللَّهِ سُوِحَتَمْ وَاہِدَا نہیں انتظار کرتے مگر ایک چیخ کا تاقض ہم جو پکڑے ان کو وہم یقص سمون اور یہ جھگڑ رہے ہوں گے یہ بھی ایک لغت ہے خسام سے فَلَاِسْتَتِعُونَ تَوْسِعَةً ان سے نہیں ہو سکے گی وسیعت کرنا اتنا موقع بھی نہیں ہوگا وَلَاِلَا أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ نئے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے آخری وقت میں انسان کی دو خواہشیں ہوتی ہیں ایک یہ کہہ رہا ہے اپنے گھر سلا جاؤں اور مسلمانوں کا اصل گھر مکہ و مدینہ تو مومن کی خواہشیں کہ موت ہو تو مکہ یا مدینہ کی ہو یہ نہیں ہے کہ جدہ میں مروں اور لاعون میں دفن ہو جاؤں کیونکہ وہ زمین بیدتیوں کو قبول نہیں کر رہی ہے دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ چلو کوئی آخری بات کرلو تو فرمایا فلا يستطیعون توسیعہ نہ یہ وسیعت کر سکیں گے ولا الہ اہلہم یرجعود اور نہ یہ اپنے گھر والوں کی طرف جا سکیں وَنُفِخَفِ السُّورِ اور پھونکا جائے گا بنسری میں فَإِذَاهُمْ مِنَ الْعَجْدَا سے پس نہ کہاں یہ قبروں سے اجدہ جدس کی جمع ہے جدس قرآنی قبر کو کہتے ہیں ٹوٹی پوٹی جس کے نام نشان نہ ہو یہ دارالدیس جس جگہ ہے یہاں ہم نے باغ لگایا تھا فپیتے اور شہتوت وغیرہ تھا چھوٹا تھا باغی چاہتا جن آیا اور مجھے کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا میں نے کہا کیا مطلب کہتا ہی ہمارا گوھسالہ تھا یعنی ہندو تھا اور ہم یہاں گائے پال کریں میں نے کہا کب دوہزار سال پہلے میں نے کہا اس کو بثبوت لاؤ تو گوھسالہ کا ثبوت نیلہ تھا کہ ایک نقشلہ کی دیا اس میں ان کا قبرستان تھا میں نے کہا انبیاء کا اس پر اتفاق ہے کہ جنہوں کی تدفیم نصیبین کے علاوہ کئی جائز نہیں ہے تم نے یہاں تدفیم کی کیوں پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ قبر کی حیعت جب ختم ہو گئی تو شرعان اس کی حیثیت نہیں ہے مطاف میں پانچ سو انبیاء کی قبریں یا تواف ہو رہی ہے باگ گیا ونہوں سے خفص سوری اور پھونکا جائے گا بنسری میں فیضاہم من الاجدہ سے الاربیہم ینسلون پسنا کہاں قبروں سے یہ رب کی طرف ریلے کے ریلے چل رہے ہوں گے نسل ینسلوں کے معنی سیلاک کے پانی کی طرح چلنا قالو یا ویلنا کہیں گے اے کاش منبع سلام مر قدنا کس نے اٹھایا ہم کو ہماری قبروں سے مولانا صباح صد مرہوم کی قبر پر قدلے میں یہ لکھا ہے حازمہ وعدر رحمان وصدق المرسلو انکانت اللہ صحت و آہدہ نتی مگر ایک ہی چیخ فیضا جمیع اللہ دینا محضرون پس نہ کہاں یہ سب ہمارے سامنے گریفتار حاضر ہوں گے فضیعو ملات اللہ منفصل شیعا پس آج کے دن ظلم نہیں ہوگا کسی کے ساتھ بلکل وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ نہ تمہیں سزا ملے گی مگر اپنے کیے کی اِنَّا صَابَلْ جَنَّتِ لِوْمَ فِي شُغُلِنْ فَاتِحُونَ بے شک جنت والے آج کے دن اپنے اپنے کاموں میں خوش ہوں گے سمجھ گئے اہلِ جنت جنت میں اپنے اپنے شغل میں لگے ہوں گے بعض مفسرین نے لکھا ہے اِنَّا هُمْ مَشْغُلُونَ مَانِسَائِرِ دِلَلْ آیا ہُمْ وَازُوَانْ جُهُمْ فِي دِلَالِ وہ اور ان کی بیویاں چھاؤں میں ہوں گے الَلْعَرَائِ کے چپرکٹو پہ متقیون ٹیک لگائے ہوئے لَهُمْ فِي هَا فَاقِهَا ان کے لئے اس میں پھل ہوگا وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ اور ان کے لئے جو یہ مانگیں گے نسوار والے کہیں گے ہم تو نسوار مانگیں گے ہمارے تو دماغ کام نہیں کرتا ہاں اور سگرن والے کہیں گے اس کے بغیر تو ہم چسک نہیں لگا سکھ اور پانخور زمان اللہ پانخور کیونکہ مولوی تھے سارے تو بڑی جرت کے ساتھ مولوی بقی شیخ العدیس صاحب بھی پانخ بنا کر کے مولوی ڈال کے قادر رسول اللہ اشوال اللہ علیہ وآلہ جائز ہے خیر ہے تبدیل القلمة مکان القلمة آمدن باپا ہے اگر نسوار اور سگرن کی حرمت پچھتر فیصد دے تو پانخور کی ایک سو پچھتر در دے کیونکہ کلام اور زبان جس طرح پانخور سے متاثر ہے کسی چیز سے نہیں میں جب داخلے کے لیے آئے ہیں تحتر میں اکوڑا ہٹک کے باشاگل بخاری کا لڑکا گوھر جی قتل ہو گئے وہ میرے ساتھ ماتاوئی خبر کھنے میں نا کوئی در سروح ہے جراجی ہو پخلے چکی کہ مردوں کو مہواری آ رہی ہے اور مو سے ٹوک رہے ہیں میں نے کہا نئی بھائی کہ داؤ گوڑا داؤ گوڑا داؤ گوڑا ہمیں پتہ نہیں تسوبہ سرحل میں یہ پتہ ہی نہیں کہ کوئی مرد بھی ہے نا پان بھی کھا وہاں پان اور پڑھان کہاں کا بیان آج داؤ پان چاہتا ہے اگوڑا ٹو فٹو کا جو گئر بینی تھی بہی بنگلہ دیش گیا تھا بنگالیوں نے کہا حضرت پان پڑھ تو خدا کے لیے تقریب مت کرو پان تو ہماری چاہتا ہے میں نے کہا ٹھیک نہیں کروں گا میں سواق پڑھ کر سا ہمیں شواق آب میں شب میں ہوں کیا علماء بازار کلاتا ہے ایک بہت بڑی جل ہے دنیا جمعتی راستو بہت بڑا جلس بنگالی ویسے بھی زیادہ ہوتے جلس ہوئے وہ تو مچھلیاں کھاتے ہیں ان کے ہنڈوں سے بھی زیادہ اعداد میں ہیں اور پھر علماء پاکستان کا بڑے احترام وعدب کرتے ہیں میں نے مسواق کے فضائل پر تخریر کی دو گھنٹے وہ اخیر میں نتیجہ نکالا میں نے کہا جس پہ غمبر نے مسواق مشروع فرمایا اور جس امت کا ترہ امتیاد مسواق ہے ان کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے ہنڈوں اور دانتوں پر باقیادہ تہ چڑی بھی ہونے جا سکتی میں نے کہا پان چھوڑو تمہارا یہ پان درب لگیسوں میں پان چباتے ہو اور اتنی خراب عادتیں کئی چلے جاتے ہیں دعوت میں تو وہ پاندان پیش کرے گا تو یہ جلی جلی وہاں کا قیوان وہاں کا یہ اپنے ڈھنبے میں ڈھلنے شروع اتنی بری بات ہے کہ کسی کے گرم چلے جائے اور وہاں کی چائے اور تھنڈا اپنے برطنوں میں ڈھا جائے تو میں نے کہا پان سے تمہارے اخلاق بہت گر گئے بہت نیچے چلے گئے یاد رکھنا پان نسوار بڑی سگرٹ کے سب پیت جیسے گن دے اور اس کی مضمت برملہ کیا ضرور لوگوں نے پان کے سحباب نے کتابیں لی کیے اے شرم تم کو مگر نہیں آتی مسوا کیا حادیث سے حیاء کرو مسوا استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دان چھمک رہے ہو چودوی کے چاند کی طرح مو ساف ست رہا ہو اے اس کے مو میں اتنا جو اے نا گن بھرا رہتا ہے کہ اسے سیمن کی جالی مچی ہوئی ہے اور بعض پک کے پانخور وہ تو جب آپ کو ملیں گے آپ سمجھیں کہ شاید کوئی بیڑی آئے کیسے خراب مو ہوتا ہے حضرت نے ایک دن مجھ سے کہا مولانا صلیم اللہ حان صاحب ودذیر دوہو نے سنا ہے طبیعت بہت خراب ہے آپ کی شگر ہے جی عضرت آپ پان بھی تو استعمال نہیں فرماتے سنا ہے بہت مضمت فرمات میں نے کہا حضرت آپ سے پان استعمال کرتے کہا جی مجھے کوئی بیماری نہیں میں نے کہا یہ گردہ کیوں نکلائے اچھے اس سے ہوا ہے میں نے کہا شگر تو اہنا اور پان فرمات آ رہا ہے آپ تو نتیبے تک ایک گردہ نہ کار ہو گئے اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت دے بعض چیزیں قومی ہوتی ہے ان سے جان چھوڑانا آسان نہیں ہوتا ہے اِنَّا اَصْحَابَ الْجَنَّتِ الْيَوْمَا فِي شُغُلِنْ فَاقِحُونَ بے شک جنت کے لوگ آج کے دن اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے ہم وازواج ہوں گوھر ان کی بیویاں فِي زلال ان چھاؤں میں حلل رائے کے متقیون چپر کٹو پر ٹیک لگائے ہوں گے لہم فیاں فاقہ ان کے لئے اس میں پھل ہوگا وَلَهُمْ مَا اِدْدَوْنَ اور جو یہ مانگیں گے سلام سب سے بڑی بات سلام ہے قَوْلَ مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ یہ قول ہوگا اللہ رب الرحیم کی طرف سے آپس نبی کہیے تو ہم فیہا سلام فرشتے داخلوں میں وَالْمَلَائِكَتْ يَتْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلَامُونَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ يَا بَنِي آدَمَا اے آدم کے بیٹو اللہ تعبد الشیطان کہ پوجہ مت کرو شیطان کا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُمُ مُبِ بے شک یہ تمہارا دشمن واضح وَعَنِ عَبُدُونِ اور یہ کہ میری عبادت کرو حَادَا سِرَاطُمْ مُسْتَقِيم یہ راستہ بالکل سیدھا ہے وَلَقَدْ اَدْوَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّ لَكْتَسِيرًا اور البتہ بحقائِ عِبْلیس نے تم میں خلقت بہتوں کو اَفَلَمْ تَقُونُو تَعْقِرُونَ اَتُمْ عَقَلْ سے کام نہیں لیتے حَادِهِ جَهَنَّمُ الَّتِيْكُنْتُمْ تُعْتُو یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ تان اس لوحہ الیوم داخل ہو جاؤ اس میں آج بِمَاقُنْ تُمْ تَقْفُرُونَ بَسَبْبِ تمہارے کفر کرنے کے اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ آجَمْ مُحْرِ لَگَاتَهِ اِنْكَ مُوْوَوْا پِہِ وَتُقَلِّ مُنَائِدِهِمْ اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ وَتَشْحَدُ وَرْجُلُحُونَ اور گوائی دیں گے ان کے پیر بِمَا کانو اور سیبون جو انہوں نے کمایا ہاتھ کہیں گے مجھ سے چوری کی ظلم کیا قتل کیا پیر کہیں گے میرے دلیئے چلا دھ وَلَوْنَشَعُ لَتَمَسْنَا لَا آئِنِهِمْ اور اگر ہم چاہے مٹا کے رکھ دیں گی آنکو کو فَسْتَوَقُسْرَاتَا پَسِتھا ٹھٹولتے رہیں گے راستہ فَانْنَا جُسْرُونَ بَسْ کَهَاں دیکھیں گے آنکے تو ختم ہو گئے آیت میں اشارہ ہے کہ معاسی کے پکڑ کے طور پر بھی آنکے خراب ہو جائے وَلَوْنَشَعُ لَمَسَقْنَا هُمَ لَا مَكَانَتِهِمْ اور اگر ہم چاہے تو مسخ کر دیں گے اپنے اپنے گھروں میں فَمَسْتَقْوَا وَمُدِيًا نئے چل سکیں گے وَلَا اِرْجِو نئے لوٹ آئیں گے وَمَنُّا اَمِّرُحُ اور جس کو ہم عمر دے نُنَكِّسُ ہو فِي الْخَلْقَ پلٹ دیں گے اس کو خلقت میں فَلَا يَا قِلُولُ آیا یہ عقل نہیں رکھتے ایک شخص کو عمر ملی عمر گزرنے کے بعد پھر بچوں کی دربا سے شروع گئی لِكَئِ الْاَيَا لَمَبَادَ عِلْمٍ شَيْعَ یہ آئیے کہ جس کو ہم عمر دیتے تو نُنَكِّسُ ہو فِي الْخَلْقَ ہم پلٹا بھی دیں گے اس کو پیدا کر کے یعنی ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ آخرت میں جوان ہوگا وَمَا عَلَّمْنَا وَشَيْعَرَ اور ہم نے نہیں سکا ہے اس پرغمبر کو شیر وَمَا يَمْبَغِلَا نَئِنْكِ شَانْكِ لَائِكِ شیر اور سہن دنیا کے ایک بہت بڑے قابل فن ہیں لیکن نبوت عشان کے لائق نہیں ہے کیونکہ شاعر يَقُولُنَ مَا لَا يَفَلُونَ بنیادی طور پر سخنساز ہوتا ہے بات بنانے والا اور پیغمبر بات کم اور عمل زیادہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ شاعر اور ساہر ایک چیزے شاعر الفاظ کے ظاہر کو موزون کر کے اثر پیدا کرنا ہے اور ساہر الفاظ کے معانی میں تاثیر پیدا کرنا ہے اور اس سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے کام رکھ جاتا ہے پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے اور آج کل بہت زیادہ کہتے ہیں انی اسلام جادوگر صرف کراکی کے اندر مشہول ہے لوگوں پہ سہر کرنا ہے انی اسلام جادوگر جو شخص یہ چاہے کہ ہر طرح سہر و جادو ختم ہو جائے وہ پانڈ نمازوں کے حساب سے پچیس مرتبہ روزانہ ایث الکرسی پوری کرے کم ہی نہیں کرے گا بالکل کسی قسم کا سہر نہیں ہوگا پہلے پہلے سہر ہوتا ہے پہلے وہ بعض آرزا کو سکیڑ دیتے ہیں پھر ان آرزا میں خون جانا بند ہو جاتا ہے پھر سہر ختم بھی ہو جائے جو چیز نہیں ہو اس کے لیے بہت گرم صاحب وہ عامل چاہیے کہ خون وہاں پہنچا جائے تین چیزوں میں سہر بہت دیکھنے میں آئے ہیں تعلقات بگاڑنے میں میاں بیوی میں اولاد میں رشتداروں میں بہت دشمنیم چلوئے گناہ سادر کرنے میں بڑے بڑے لوگوں سے گناہ ہو رہا ہے اور حرام اور حلال میں فرق نہ کرنے یہ تین سہر میں نے عام کو سے دیکھنے بڑے پاک لوگوں کو دیکھ کے کان پک رہے ہیں ایک تو تعلقات کی کشیدگی سہر کا نتیجہ ہے اور دوسرا ارتکابِ معصیت اور تیسرا تیسرا کیا ہوتا ہے یہ مال میں حلال و حرام کا فرق نہ کر بالکل پاگل کی طرح اور نہیں سکایا ہم نے اس پیغمبر کو شہر گوئی اور نموناسب ان کے لئے ہیں آپ شہر پڑھتے تو زبان کے ہاتھے ٹوٹ جاتا ہے انہوا اللہ ذکر نیئے مگر نصیت قرآن وقرآن مبین وقرآن صاف سترا قرآن کے ہوتے ہوئے شہر کی کیا ضرورت ہے اشعار حضرت نے سنے شوق سے سنے حضرت حسان کے داد بھی فرمایا ان جبریل ماء کا جبریل آپ کے ساتھ جب تک آپ ان کی طرح سے جواب دیتے ہیں خود شہر نہیں کہہ سکتے ہیں وَلَوْلَ الشَّيْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِي لَكُمْتُ لِيَوْمَ أَشْعَرَ مِنْ لَبِيدِي شمان شایفی نے کہا ہے شہر جانی میں شہر ہوتا ہے اگر شہر علماء کی شان کے خلاف نہ ہوتا آج میں لبید ابن عاصم سے بڑا شائر ہوتا لبید وہ ہے جس کے شہر کو نبی نے کہا ہے وَلَنَيْ مَا قَالَ لَبِيدِ لبید نے کتنا چاہ شہر کہا تھا ایک مصرہ پڑا عَلَا كُلُّ شَيْئِنْ مَا خَلَ اللَّهَ بَاطِلُوا اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز بیکار اور دوسرا مصرہ ہے وَكُلُّ نَئِيمٍ لَا مَحَالَ تَزَائِلُوا ہر خوشی ایک نے ایک دن زہر ہو جائے عَلَا كُلُّ شَيْئِنْ مَا خَلَ اللَّهَ بَاطِلُوا وَكُلُّ نَئِيمٍ لَا مَحَالَ تَزَائِلُوا بخاری میں یہ ایک مصرہ آ رہا ہے اور کسی ایک جگہ دونوں بھی آئے اور ہم نے نہیں سکھا ہے ان کو شہرگوئی ان کی شان کے لائک ہے بے غمبر کو علم غیب نہیں دیا کیونکہ شان کے لائک نہیں بے غمبر حاضر ناظر نہیں شان کے لائک نہیں بے غمبر کو احکیائی رمدیا ذکر ون نصیحت وَقُرْآنُ مُبِينَ اور قرآن کھل کر بیان کرنے والا لِيُنْذِرَ مَنْ قَانَ حَيَّاً تاکہ درا سکے ان لوگوں کو جو زندہ ہیں جن میں صلاحیت قبولیت کی حی وَيَحِقَ الْقَوْلُ وَلَى الْكَافِرِينَ اور ثابت ہو جائے بات کافروں پر اَوَا لَمْ يَرَوْعَا اَنُنَا دَیْخَا نَيْهِ اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے مِمَّا مِلَتْ اَيْزِينَا آنَا آمَن وہ جو کیا ہے ہماری قدرتوں نے مویشیاں پیدا کر کے فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ پس یہ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں وہ گائے میں نے پیدا کی مالک تم ہو میں نے بنائی مالک تم ہو گئے یہ کم احسان ہے وَذَلَّلْنَا لَهُمْ اور ہم نے ان کو بے بس کر دیا ان کے سامنے فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ انہی پہ یہ سوار بھی ہوتے ہیں فَمِنْهَا یَا قُلُونَ اور ان میں سے کھاتے بھی وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِع وَمَسَارِب اور ان کے لیے کارمت چیزیں ہیں اور مشروبات بھئی مکنگی گوش ہر قسم کے فائدے کی چیزیں جانوروں سے نکل دیئے اور بہترین لسی بہترین چھنڈا دودھ خوب گرمہ گرم چائے اَفَلَا اَسْكُرُو رَوْا اَسْكُرُنَا 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 ا باید دیکھتا نہیں انسان اَنَّا خَلَقْنَهُ مِنْ نُطْفَى میں شکم نے پیدا کیا اس کو پانی کے بھوندے سے فَيْضَ وَخَصِمُ مُبِين پسنا کہاں یہ جگڑتا ہے کھل کر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا ایسے فضول بنتے کرتا رہتا ہے وَدَّرَ بَلَنَا مَثَلَل اور بیان کرتا ہے ہمارے خلاف مثالیں وَنَسِعَ خَلْقَا اور بھول گیا اپنی پیدائش کو آلَمَ يُحِيَ لِلِزَامَ وَحِيَ رَمِی وہ بات یہ ہے اور کہتا ہے کون اٹھائے گا وہ سیدھا ہڈیوں کو جب تیئے چور چور ہو چکی ہو اللہ اللہ قُلْ يُحِيَ هَلَّذِي اَنشَعَهَا اَوَّلَ مَرَّا آپ فرما دی دیئے وہ زندہ کرے گئے اس کو وہ جس نے پیدا کیا پہلی بار کشمیر کا ڈوگرہ را جاتا دو سو سولہ دو سو اٹھارہ ہجری کے اندر کشمیر میں مہارا جاتا ڈوگرہ اس نے عباسی خلیفہ سے گزارش کی کہ مجھے ایک عالم دے دو جو قرآن مجید کا ترجمہ در آرہ عرب بادشاہ نے کشمیر کے ڈوگرہ راجہ کے لیے ایک عالم منتخب کیا وہ عالم مہاراجہ کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا رہا تھا مہاراجہ اپنے ہندو من پر تھا صرف قرآن بطور علم کے سمجھ رہا تھا جب یہ آیت آئی کہ قُلْ يُحِي هَلَّذِي أَنشَاحَا أَوَّلَ مَرَّا یہ کہتے ہیں مَنْ يُحِي الْإِزَامَا وَحِي الْعَمِيمِ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ یہ چور چور ہو چکی ہو آپ فرمائیے زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو وہ جس نے پیدا کیا پہلی بار تو مہاراجہ رو پڑھا اور عالم کو کہا کہ بس کلمہ پڑھو زارو قطار رویا اور کلمہ اسلام پڑھ کر مشردہ بے اسلام ہوا جو مقدمہ آپ کو دیئے اس میں یہ واقعہ میں نے لکھا ہے تاریخ ہن کے حوالے سے اور جو نا یہ کچھ کے علاقے میں کچھ سن میں ایک جبہ ہے کچھ کچھ کے علاقے میں جو مفسر گزرائے دو سو چیالیس میں جس کا ذکر ابو ریحان نے کیا ہے یہ وہی عالم ہے جس کے ہاتھ پر مہاراجہ کشمیر کا مسلمان ہوا ہے وہو بکل خلق نالیب اور وہ سار مخلوق کو جانتے ہیں اللہ جیب وہ اللہ جان لکم من الشجر الاخضر نارا جس نے پیدا کیا تمہارے لئے ہرے درخ میں سے آب وئی 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 ہرہ درخ میں لیکن آگ ہے ہری پڑڑیاں باندے ہوئے اس لئے جہنم جانے والے ہیں ہاں اخضر کے ساتھ دیکھو نارے اخضر نارا اخضر نارا درخت ہرا ہے لیکن جلتا ہے بعض بعض درخت ایسے ہیں دنیا میں ایک پودا ہے اس کو کہتے ہیں سسے کوئے کے دھلان پہ ہوتا ہے سفید رنگا ہے وہ ہرا جلتا ہے یہ مضمون اس لئے نازل ہوا کہ قرآن مجید کے اندر بعض درختوں کا ذکر ہے انہا تخرجو کی اصل جہی کہ جہنم کے بیچ میں درخت نکلیں گے تو مشرقین نے تاج جب دیا حالانکہ جہاں پر ہمیشہ آگ جلتی ہے وہاں آتشی پودے پیدا ہوگی آتشی پودے تو فرمائے جیسے ہر درخت کی ہری تینیا آگ لے لیتی ہے اس طرح جہنم کے اندر بھی ہر درخت اپ سکتے ہیں یہ خدا کی قدرت سے کوئی بعید رہی ہے فیضان تم منہو توقیدون پس نہ کہاں تم اس میں سے آگ جلاتے ہو اولیس اللذی خلق السماوات والارض بی قادرین آیا نہیں ہے وہ جس نے پیدا کیا اسمان و زمین قادر علا اس بات پر اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ کہ پیدا کریں ان جیسے بلا ہاں وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وہ سب کچھ پیدا کرنے والا جاننے والا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْنْ بے شک اس کا کہنے ہی ہوتا ہے جب وہ چاہے کوئی کام اَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ کہ کہدے اس کو ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے وَسُبْحَانَ الْلَجِبِ یَدِهِ مَلَكُوتُ قُلِّ شَيْهِ پس پاکی ہیں اس اللہ کے لیے جس کے اختیار میں سلطنت ہر چیز کیے وَهِرَيْهِ تُرْ جَوْنُ اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل بھاؤ ساف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہیں بولی شکریہ مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل